یورپ ٹور کے سترہ میچوں میں ناقابل شکست تنویر ڈار ہاکی اکیڈمی کے عزاز میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں ممتاز اولمپینز کے علاوہ شعبہ زندگی سے وابستہ افراد نے شرکت کی سابق اولمپینز نے ہاکی کے فروغ کے لیے تنویر ڈار کی بے لاز خدمات کو خراج تحسین پیش کیا ہاکی کے شور آفاق کھلاڑی منیر ڈار فروغ کے ہاکی میں پاکستان ہاکی فرڈریشن کے کردار سے خاص سے ناخوش نظر آئے انہوں نے آن پیپر کہا کہ they have got 19 اکیڈمیز whereas they have just finished with the اکیڈمیز tournament only 10 came where are those other 9 پھر انہوں نے اس جگہ پہ اکیڈمی بنائی ہیں 90% سابق چیف سیلیکٹر حسن زردار کے مطابق پاکستان کھلاڑیوں کی تربیت پاکستانی کوچھ ہی بہتر انداز میں کر سکتا ہے 15 لاکھ تو بہت زیادہ ہے ہمارے جیسے ملک کے لیے اور اگر ہم نے پیسے دے کے کرنا ہے اور پروفیشنل کرنا ہے تو وائی نوٹ پاکستانی جس میں کہ ایک پلاس پوائنٹ ہوگا جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کی سنسیریٹی بہت زیادہ اپنے ملک کے ساتھ ہوگی اور وہ جیت کے مزے دیکھ چکا ہے اپنے ٹیم کو جتانے کی کوشش کرے گا تنویر ڈار ہاکی اکیڈمی کے روح روان اولمپین تنویر ڈار نے نیوز ون سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے اکیڈمی دنیا کی واحد اکیڈمی ہے جو کھلاڑیوں کو تمام سہولیات مفت فراہم کر رہی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ جو غریب لوگوں کے بچے ہیں جو یہ ہاکی لینا فورڈ نہیں کر سکتے وہ ہمارے پاس آئیں اور آپ کے چینل سے میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ جو بھی ہاکی کھیلنا چاہتا ہے وہ ہمارے پاس آئے یہ سب چیزیں ہم اسے پروائیڈ کریں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں تنویر ڈار نے کامیابی سے ثابت کیا کہ کسی بھی شعبے کے خدمت اہدہ لیے بغیر بھی کی جا سکتی ہے دیکھنا یہ ہے کہ اہدوں کے منتظر ہاکی کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو کپ پیش کرتے ہیں کیمرامین محمد علی کے ساتھ افتہ بمنتابی نیوز فان لہار